الیکشن کمیشن نے تین ارکان پارلیمنٹ کے خلاف ناہلی ریفرنسز سماعت کے لیے مقرر کر دیئے سماعت 23 اکتوبر کو ہوگی الیکشن کمیشن کو نونلی کے امین اے آدل واضحی سنیتہات کانسل کے رکنے قومی اسملی سحیل سلطان اور پی ٹی آئی کے سینیٹر سیف الابڑو کے خلاف ریفرنس ملے تھے ریفرنس پیکر قومی اسملی اور چیمہ سینیٹ کی جانب سے بھیج جگے آدل واضحی کی ناہلی کے درخواست مسلمی نون کے صدر نواز شریف نے کی تھی سحیل سلطان کی خلاف ناہلی کے درخواست سواد کے رہائشی نے بھیجی تھی جبکہ سینیٹر سیف الابڑو کے خلاف شہادت اوان اور ماجد محمود شکایت کنندہ ہیں پارٹی پالیسی سے انحراف کیوں کیا چھبیسویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ کیوں دیا بین پی منگل کی قیادت نے اپنے دو سینیٹر سے سلیفے مانگ لیے اختر منگل نے چھبیسویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے پر سینیٹر قاسم رونجو اور سینیٹر نصیم احسان کو مصطافی ہونے کی ہدایت کر دی ہے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں اختر منگل نے لکھا ہے کہ دونوں سینیٹر فوری مصطافی نہ ہوئے تو انہیں پارٹی سے نکال دیا جائے گا